الَّذِي هَدَانَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَىٰ أَنْ هَدَانَ اللَّهُ وَأَشْهَدُ وَنَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْهِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَةٍ مِدْعَةٍ وَكُلَّ مِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر پچھلے جمعہ کو بچوں کی تربیت کے سنسلے میں کچھ بنیادی باتیں میں نے آپ سے عرص کی تھی جن میں یہ بتایا تھا کہ اپنے خاندان اور اپنی آنے والی نسل کی اچھی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کی ماں کا صحیح اتخاب کریں اسی کے ساتھ بچوں کے ساتھ تہذیب اور اچھے انداز سے پیش آئیں اچھے اخلاق کی تعلیم انہیں دیں اسی کے ساتھ ان کی اصلاح کرتے رہیں اور برائے پر ٹوکیں اور اپنے بچوں کا احترام کریں عزت کریں تقریم کریں اور اپنے گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں بچوں کو بھی سلام کریں خواتیم کو بھی سلام کریں اسی کے ساتھ بچوں کی تربیت کے سنسلے میں ایک خرابی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے درمیان نائنصافی کے بہت سے واقعات سامنے آتے ہیں لڑکا اور لڑکی دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں کسی کو بھی اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے ہمارے معاشرے میں لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ لڑکیاں بوجھ ہوتی ہیں اور ان کی پیدائش کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ نظریہ جاہلانہ ہے اسلامی نہیں ماں عام طور پر گھروں میں لڑکے اور لڑکی کے درمیان فرق کرتے ہیں اور لڑکوں کو لڑکیوں سے اچھا پہنانا کھلانا اور ان کے ساتھ میں ان کی دیکھ بھال کرنا ان کی بنسبت لڑکیوں کو اس میعار کا کھلانا یا پہنانا عام طور پر نہیں ہوتا یہ اچھا ہی نہیں ہے یہ بہت بڑی برائی ہے اولاد کے درمیان انصاف قائم کرنے کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے لڑکا ہو یا لڑکی یا لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں جو بھی اللہ نے دیا ہے وہ اس کی نعمت ہے اور ان کے درمیان انصاف ہونا چاہیے ہر اعتبار سے انصاف ہونا چاہیے بچوں کی پرورش کے طور طریقے میں کھانے پینے میں لباس میں ان کو رہنے سہنے کے سلسلے میں جو بھی ہے اس میں انصاف ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس سلسلے میں اور بہت مشہور حدیث ہے جس میں حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابی ہے وہ کہتے ہیں نومان بن بشیر نے بیان کیا کہتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت نومان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے اور آپ کو یہ فرمان ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو اس حدیث کے علاوہ اسی مسئلے سے متعلق ایک تفصیلی حدیث بھی ہے اور انہی نومان بن بشیر کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے کئی بچے تھے بیویاں بھی کئی تھی تو ایک بیوی نے اپنے لڑکے کو ایک غلام دینے کے لیے مجھ سے کہا اور اس بات کی خواہش بھی کی کہ جب آپ اپنے بچے کو میرے لڑکے کو غلام تو وہ فتن دیں تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیں تو حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں کونچے اور آپ سے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے اس لڑکے کو غلام حدیہ کیا ہے تو فتن دیا ہے آپ اس پر گواہ بن جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا فَقَالَ لَهُ اِخْوَةٌ کیا اس کے اور بھائی بھی ہیں قَالَ نَعْمُ انہوں نے کہا ہاں اور بھی ہیں قَالَ فَكُلُّهُمْ آْتَيْتَ مِثْلَ مَا آْتَيْتُهُمْ کیا تم نے سارے لڑکوں کو اسی طرح غلام دیا ہے اسی طرح تحفہ دیا ہے فرماتے ہیں لا نہیں فَلَيْسَ يَسْلُحُ هَذَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو صحیح نہیں ہے یہ بات صحیح نہیں ہے جو تم نے کی ہے وَإِنِّي لَا أُشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍ اور میں حق کے علاوہ کسی بات پر گواہ نہیں بنتا ہوں میں اگر گواہ بنتا ہوں تو حق بات پر گواہ بنتا ہوں نائنصافی پر میں گواہی نہیں دوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور اسی اسی راوی سے دوسرے جو روایت ہے جو میں نے پہلے بیان کی ہے جس میں فرمایا اِعْدِلُو بَيْنَ أَوْلَادِكُ اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو تو انصاف اولاد کی تربیت میں بہت ضروری ہے اسی کے ساتھ میرے بھائیوں ہمارے معاشرے میں کئی اور بھی خرابیاں ہیں بچوں کی پرورش کے سلسلے تھے بہت سے اصحاب خیر اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کرتے ہیں خرش کرتے ہیں مساجد مدارس کی امداد کرنا غریبوں کی امداد کرنا ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں یہ بہت اچھی صفت ہے اور یہ ایک مومن کی بہترین علامت ہے قرآن کریم نے اور احادیث میں بے شمار مقامات پر انفاق فی سبیل اللہ کی طرف تلقین کی گئی ہے انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی انفاق فی سبیل اللہ کا عادی بنائیں ان سے ہم کچھ چھپائیں نہیں بلکہ ان کو بتائیں کہ فلا مسجد میں فلا مدرسے میں فلا غریب کو فلا ادارے میں ہم تعاون کرتے ہیں اور یہ تعاون جاری رہنا چاہیے آپ کے گھر پر کوئی غریب آ گیا آپ اس کی مدد کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ذریعے کرا دیجئے بچوں کے ہاتھ سے دلوا دیجئے تاکہ بچوں کو بھی اللہ کے راستے میں خرش کرنے کی عادت پڑے ایسے واقعات بھی سامنے آتے ہیں کہ والد بہت کچھ اللہ کے راستے میں خرش کرتے رہے لیکن بچوں کو معلوم ہی نہیں بچوں کو بتایا ہی نہیں کچھ سکھایا ہی نہیں نتیجہ یہ ہے کہ وہ خیر کا کام وہ بھلائی کا کام باپ کی زندگی میں تو ہوتا ہے باپ کے مرنے کے بعد نہیں ہوتا کیونکہ بچوں کی ترمیت ہی نہیں ہے بچوں کو بتایا ہی نہیں ہے تو اس لیے اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں خرش کرنے کے عمل میں شریک کیجئے اور ان کی ذہن سازی ہونی چاہیے کہ یہ نیت کام ہے خیر کا کام ہے بھلائی کا کام ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے اسی طرح میرے بھائیوں بچوں میں بچوں کے ذہنوں میں اسلامی غیرت و حمیت کو بے وسط کرنا یہ بہت ضروری ہے والدین کے لیے والدین اپنے بچوں میں اسلامی غیرت پیدا کریں اسلامی حمیت پیدا کریں اسلامی غیرت و حمیت کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں اسلام کا سچا وفادار ہوں اسلام سے کبھی بے وفائی نہیں کروں گا اور اسلام کا دفاع اور ڈیفینس ساری زندگی کرتا رہوں گا اور کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا جہاں مسئلہ اسلام کا آ جائے گا عقیدے کا آئے گا توحید کا آئے گا سنت کا آئے گا اسلامی احکام و مسائل کا آئے گا تو میں ان کا ڈیفینس کروں گا ان کا دفاع کروں گا اور کسی حال کمپرومائز نہیں کروں گا یہ غیرت یہ حمیت بچوں کے اندر پیوست کرنی چاہیے اب والدین کو بہت ضروری ہے آج ہمارے نوجوان بچے ہوں یا بچیاں ان میں اسلامی غیرت بہت کم پائی جاتی ہے اللہ ماشاءاللہ اسلامی غیرت ہونی چاہیے اسلامی غیرت کا یہ معنی ہر کس نہیں ہے کہ آپ دوسرے مذاہب کو گالیاں دیں نہیں دوسرے مذاہب کو آپ گالیاں دیں برا کہیں ایسا نہیں دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے مذہب پر عمل کریں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں وہ آزاد ہیں اور اسی طرح ہم بھی آزاد ہیں کہ ہم اپنے دین پر عمل کریں اسلام پر عمل کریں اور اسلام پر عمل کرنے کے لئے ہمارے اندر غیرت ہو حمیت ہو ایک آدمی اس کی ماں یا بہن پر کوئی آدمی بری نظر رکھے تو اسے کتنا غصہ آتا ہے اس کی غیرت جاگ جاتی ہے اسی کو غیرت کہتے ہیں اس کے اندر تو رییکشن پیدا ہوتا ہے اسی کا نام غیرت ہے تو ہمارے اندر اسلام کے لئے یہ غیرت ہونی چاہیے کہ جب بھی اسلام پر کہیں سے کوئی حملہ ہو تو ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کا دفاع کریں اس کا ڈیفینس کریں اور اس کے لئے تیار ہوں اور اس میں ایک مرحلہ یہ ہے کہ اسلامی احکام پر خود سختی سے عمل کریں خود سختی سے عمل کریں مثلاً داڑی پر اعتراض ہو رہا ہے آپ داڑی رکھیں آپ کہیں آپ داڑی رکھنا لازم ہو گئے آپ تک کوتاہی تھی میں یہ کوتاہی کر رہا تھا غفلت تھی آپ داڑی کے ساتھ رہوں غیرت اسی کا نام ہے حمیت اسی کا نام ہے بے پردگی گھر میں ہے پردے پر اعتراض ہو رہا ہے تو غیرت کا تقاضی یہ ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کو پردہ کرائیں پردے میں رکھیے انہیں تو اسلامی غیرت بچوں کے اندر پیدا کرنا اسلام سے محبت پیدا کرنا اسلام کے لئے وفاداری ساری زندگی اختیار کرنا یہ بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے اسی طرح میرے بھائیو شرم و حیاء کا مسئلہ ہے آج بے شرمی عام ہے ہمارے نوجوان بے شرمی کا شکار ہیں اور یونیورسٹیز اور کالیجز میں جو بچے جا رہے ہیں ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ان کو مت بھیجئے پڑھائیے کالیج بھیجئے یونیورسٹی بھیجئے اور جب تک مسلمان اپنے ادارے نہیں بناتے اپنے کالیجز نہیں بناتے تو مجبوری ہے کہ ہم بچوں کو وہیں بھیجیں جہاں جا رہے ہیں لیکن انہیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہیں وہ اسلام کے ماننے والے ہیں اور اسلام نے دوسروں سے تعلقات کے کچھ حدود و قیود بیان کیے ہیں لڑکی ساتھ میں پڑتی ہے یا لڑکی جا رہی ہے لڑکے ساتھ میں پڑتے ہیں ہماری بچی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری حدود کیا ہے مجھے کس حد تک غیر محرم سے بات کرنی ہے اور کس حد تک مجھے دوری بنا کے رکھنی ہے میں ایک مسلمان لڑکی ہوں میں کوئی ایسی ویسی نہیں ہوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں میں اللہ واحد کے ماننے والی ہوں میں اس کتاب کی ماننے والی ہوں جسے قرآن کہتے ہیں قرآن و حدیث میں جو احکام خواتین کے لئے بیان کیے گئے ہیں وہ بہترین احکام ہیں تو ہماری بچی کولیج جائے لیکن اسے اپنی حدود معلوم ہیں بے شرمی کا مظاہرہ اس کی طرف سے نہ ہو اور نہ وہ کسی بے شرمی کے کام میں شریک ہو جائے تعلیم حاصل کرے اپنے گھر آئے کسی معاملے میں نہ پڑے آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کے دور میں کتنا برا ماحول ہے یہ بوئی فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو ایک عام ریواج ہو گیا ہے اس نے پورے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے پورے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے جو لوگ عورت کی آزادی کے نعرے لگاتے ہیں وہ بھی پریشان ہے اس ماحول سے کیوں کہ ان کی گھر کی بچیاں جا رہی ہیں گھروں سے وہ کس کے ساتھ ہیں دو سال کسی کے ساتھ ہیں چار سال کسی کے ساتھ ہیں آج اس کے ساتھ ہیں کل اس کے ساتھ ہیں جانور کی طرح زندگی گزر رہی ہے تو جانوروں کا طریقہ کہ آج اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ اسلام نے انسانیت سکھائی ہے انسانیت کا شرف اسلام نے بتایا ہے کہ انسانیت کی تکمیل کیسے ہوتی ہے اس میں شرم و حیاء کا بہت بڑا دخل ہے اس لئے ہم اپنے بچوں کو شرم و حیاء سکھائیں بتائیں اور یہ ایمان کا حصہ ہے حیاء ایمان کا حصہ ہے اس کا ایک شعبہ ہے تو اپنے گھروں میں حیاء اور شرم قائم کریں اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ذَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَتَتْ ظاہر میں کھلے میں بے حیائی سے بچو بے شرمی سے بچو بدلی حادی سے بچو اکیلے میں ہو یا سب کے ساتھ ہو ظاہر میں ہو یا چھپے ہوئے ہو ہر اعتبار سے شرم و حیاء کا لحاد رکھنا ہے تو اپنے بچوں میں شرم و حیاء کا مادہ پیدا کریں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ نور پڑھئے اس میں بڑے احکام بیان کیے گئے ہیں اٹھاروے پارے میں سورہ نور ہے گھر جا کر روزانہ دو چار آیت کا ترجمہ پڑھ لیا کی سمجھئے اس میں کیا احکام بیان کیے گئے ہیں سورہ حجرات ہے قرآن کریم کے چھبیسے پارے میں سورہ حجرات کو پڑھئے بہت غور سے پوری صورت کا ترجمہ و تفسیر پڑھئے آپ کو زندگی گزارنے کے بنیادی اور سنہرے اصول معلوم ہوں گے اپنے بچوں کو سنائیے انہیں پڑھائیے خاص طور پر بچیوں کو پڑھائیے تو قرآن کریم کی منتخب صورتیں منتخب آیات جن میں خواتین کے احکام بیان کیے گئے ہیں مردوں اور عورتوں کے احکام بیان کیے گئے ہیں ان کو پڑھائیے کوئی اپنے گھر میں ہفتے میں دس دن میں پندرہ دن میں بچوں کو لے کر بیٹھئے آج ہمارے خرابی یہ بھی ہے کہ کاروبار میں اتنے مصروف ہیں اتنے مصروف ہیں کہ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں بھئی کیا بتائیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کے لئے ٹائم نہیں مصروف ہیں اتنا کاروبار کا بوجھ ہے کہ بس سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کرے اللہ کے بندے جتنی مصروفیت اور ضرورت کاروبار کے لئے ہے کاروبار کیجئے کوئی منع نہیں کرتا بڑھئے ترقی کیجئے اللہ برکت دے آپ کے کام میں حلال لوزی کمائیے حرام سے بچیے لیکن اپنے بچوں کو بقت دیجئے بچوں کے ساتھ کوئی دیر بیٹھئے بچوں سے باتیں کیجئے بچوں کے عراب کے درمیان بے تکلفی ہونی چاہیے بے تکلفی عدب کے ساتھ تہذیب کے ساتھ حدود کا خیال لگتے ہوئے اور ان بچوں کو آپ کبھی کبھی ان سے سوالات کیجئے کبھی آدم علیہ السلام کے بارے میں پوچھ لیجئے کبھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھ لیجئے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کر لیجئے کبھی اصحابِ پہفتہ واقعہ سنائیے اور پھر ان سے پوچھئے کہ اس سے تم نے کیا حاصل کیا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سنائیے بچوں صحابیات کے واقعات سنائیے امہ آئیشہ امہ خدیجہ امہ محمونہ ان کے واقعات سنائیے حضرت فاطمہ کے واقعات سنائیے صحابِ قرآن کی بہت بڑی تاریخ ہے لاکھوں انسانوں کی تاریخ لکھی ہوئی موجود ہے صحیح طور پر موجود ہے سنائیے اپنے بچوں کو خود بھی پڑھئے تعلیم خود بھی حاصل کریں مسلمان اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں دین کا علم دین کی جانکاری بہت ضروری ہے جب آپ کو نہیں ہوگی تو بچوں کو کہاں سے ہوگی اس لئے میرے بھائیو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کیلئے اپنے بچوں کو ٹائم دیجئے ان کو وقت دیجئے ہفتے میں دس دن میں آٹھ دن میں کچھ دیر بیٹھئے ان کے ساتھ آپ اور اب گھومنے بھی جا رہے ہیں کہیں سہرو تفری کے لیے بھی نکلے ہیں وہاں بھی کچھ نہ کچھ گھنٹے لگتے ہیں بیٹھتے ہیں پارک میں میدان میں کسی پہاڑی علاقے میں مہیں کچھ دیر بچوں سے دینی باتیں کر لیجئے مہیں بچوں سے کچھ دیر نماز کے بارے میں پوچھ لیجئے نماز کے میں پڑھی جانے والی کو دعا معلوم کر لیجئے دعا کا ترجمہ پوچھ لیجئے اس سب کام ماں باپ کرنے کے یہ ہر وقت مولیق ساتھ نہیں کریں گے امام مسجد نہیں کرے گا آپ کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سب کام کریں اللہ تعالی نے مسلمان مردوں کو بھی حکم دیا مسلمان عورتوں کو بھی حکم دیا سورہ نور کی آیت تیس اور اکتیس پڑھ لیجئے فرمایا قل للمؤمنین یغضو من ابسارہم ویحفظو فروجہم مسلمان مردوں سے آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے مردوں سے کہہ دیجئے کیا یغضو من ابسارہم اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں نگاہیں نیچی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میچ کے چلیں آپ سڑک پہ یہ ہرگز نہیں ہے بلکہ برائی سے اپنی نگاہوں کو بچائیں برے کاموں کو دیکھنے سے بچائیں غیر محرم کو مستقل دیکھتے رہنے سے اپنی نظروں کو بچائیں حفاظت کریں جب نوجوان اس انداز میں رہیں گے معاشرے میں تو کیا معاشرے میں خرابی آئے گی کوئی خرابی نہیں آئے گی لڑکی پر ہوٹنگ کرنا اسے چھیڑنا آوازیں لگانا تو بہت دور کی بات ہے قرآن ہم سے کہتا ہے نگاہوں کو نیچہ رکھو مت تاک جھاک کرو مت دیکھو اور یہی بات اللہ تعالی نے عورتوں سے کہی ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو زناکاری سے بچو بدکاری سے بچو شرمگاہ کی حفاظت کا کیا مطلب ہے شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب ہے زناکاری سے بچو بدکاری سے بچو برائی سے بچو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زنا کے قریب بھی مت جاؤ یہ جو لڑکے لڑکیاں لیونگ پارٹنر بن گئے ایک ساتھ رہ رہے ہیں ماں باپ بھی خوش ہیں اور لڑکی جا رہی ہے کسی غیر لڑکے کے ساتھ رہتی ہے یہ زناکاری ہے اور زناکاری ہوتی ہے وہاں اس کے بعد بہت سارے غلط نتائج سامنے آتے ہیں اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ معاشرے سے اس گندگی کو دور کر دیں اور مسلمان نوجوان بچیں زناکاری سے بچیں بدکاری سے بچیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں میرے بھائیوں مسلمان مرد مسلمان نوجوان جب قرآن مجید کے اس حکم پر عمل کریں گے کیا وہ کسی مسلم یا غیر مسلم لڑکی کی طرف دیکھیں گے کیا کوئی مسلم لڑکا کسی مسلمان لڑکی کو اس کے گھر سے بھگا کے لے جائے گا کیا کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے نکاح کرے گا نہیں کر سکتا اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لئے باقیزگی کا ذریعہ ہے بہترین زندگی کا ذریعہ ہے اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان لڑکیوں سے بھی آپ فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں دونوں کو حکم دیا جارہا نگاہیں نیچی رکھیں شرمگاہوں کی حفاظت کریں میرے بھائیوں یہ آیتیں اپنے بچوں کو پڑھائیے ان آیات کا درس دیجئے انہیں سکھائیے کہ اسلام نے ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے اسلام نے ہمیں معاشرے میں برائیوں کو دور کرنے کی تعلیم دیا کہ معاشرے کی برائیوں کو دور کریں ہم معاشرے میں برائیاں بڑھانے کا سبب نہ بنیں اسلام نے ہمیں سکھایا تو میرے بھائیوں بہت ساری چیزیں ہیں جن کے تعلق سے کتاب و سنت میں ہدایات ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی اپنی بچوں کی اچھی تربیت پر توجہ دیں اور یہی بچے اگر نیک بن گئے صالح بن گئے دیندار بن گئے صحیح مسلمان بن گئے پاکیزہ محول میں ان کی تربیت ہو گئی تو میرے بھائیوں یہی بچے کل والدین کے لیے صدقے جاریہ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا حضرت ابو حریرہ راوی ہیں اِذَا مَادَ الْإِنسَانُ اِن قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِن ثَلَاثَةَ جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں دنیا سے تعلق ختم صرف تین چیزیں باقی رہتی ہیں اِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُ لَهُ پہلی چیز ہے صدقِ جاریہ دوسری چیز ہے نفع پہنچانے والا علم اس کا عجر ملتا رہتا ہے اور تیسری چیز ہے اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُ لَهُ نیک اولاد جو والدین کے لئے دعا کریں ہم اپنے بچوں کو اس لائق بنائیں کہ وہ ہمارے بننے کے بعد بھی نیک انسان بن کر رہے ہیں ہمارے لئے دعائیں کرتے رہیں بریانی کی دیغے کھلانے سے نہیں ہوگا ماں باپ کے لئے کہ امہ کا انتقال ہو گیا اببہ کا انتقال ہو گیا تو دو چار دس بریانی کی دیغے اتروا کے مسٹنڈوں کو کھلا دیا اس سے کچھ نہیں ہوگا یہ جائز ہی نہیں ہے ناجائز کام ہے دعا کریں استغفار کریں اپنے والدین کے لئے اور ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں تو ایسی اولاد کی تربیت ہو کہ جو مرنے کے بعد والدین کے لئے صدقہ جاریہ ہو والدین کے لئے دعا خیر کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے یقول قولی هذا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین واستغفرو انہو کان غفار